ہم لوگ یہاں پر لگاتار چوبیس دن سے اس ڈراغونین لاز کے خلاف یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں آج وہ سیاہ دن ہے وہ بلیک ڈے ہے جو گوڈ سے نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا وہاں پر جا کر ان کو ختل کیا تھا وہی دن کو ہم یہاں پر ریوائف کیے ہیں وہ چیز کو یاد کر رہے ہیں اور یہاں کے ہندوستانی کے دل میں یہ وہ دن ہرمیشہ یاد رہے گا اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جامعہ ملیا کے سامنے چند چھاتر سٹوڈنٹس وہاں پر پردرشن کر رہے تھے تو سیم انسیڈنٹ آب بین ہائپنڈ ادھر وہاں پر سیم انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر یہی مانسکتہ کا ایک گون آتا ہے اور وہاں پر ایک چھاتر کو گولی اس کے یہاں پر آم پر مارتا ہے اور سیم انسیڈنٹ آج بھی رونمہ ہوتے ہیں یہ وہ مانسکتہ ہے یہ ختم نہیں ہو رہی ہے گوڑ سے تو چلا گیا دیش سے لیکن یہ اس کی مانسکتہ آج بھی باقی ہے وہ مانسکتہ کو یہ موڈی اور امیشہ فالو کر رہے ہیں یہ منسرمیتی کا خانون لانا چاہتے ہیں یہ نرسی اور سی اے وہی چیزیں ہیں جو منسرمیتی میں آتی ہے یہ کونسولیڈیشن آف دی پیپل چاہتے ہیں جو وہ مانسکتہ کے ہوں اور یہ وہی چیزیں آج بھی باقی ہے کیوں آج بھی دیش میں ایسی چیزیں رونمہ ہوتی ہیں آج تیس تاریخ تیس جنوری کو سیم انسیڈنٹ آج جامعہ ملیا کے سامنے ہوتا ہے پولیس بھی ہوتی ہے میڈیا بھی ہوتا ہے پھر بھی انسیڈنٹ یہ واقع ہوتا ہے کیوں کیا سرکشہ کیا کام کر رہی ہے پولیس کیا کام کر رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلیک ڈیت تھا پھر سے ریوائب ہو رہا ہے ہم یہاں سے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں باقی رہے گی عوام یہاں پر سڑکوں پر آ چکی ہے اور یہ وائٹ کورٹ جامعہ کی نشانی ہے یہ بلیک ڈیت جو گوٹسے کی شکن میں اس کے خلاف یہاں پر آواز لگاتے رہے گی ہم یہاں چوبیس دن سے ہیں جب تک یہ لا ریووک نہیں ہوتا ہم یہاں پر ٹھہر ترہیں گے جب تک یہ مانسکتہ ختم نہیں ہوتی ہم یہاں پر ٹھہر ترہیں گے جب تک یہ موڈی اور امیس شاہ یہ چیزیں واپس نہیں لیتے ہم یہاں پر ٹھہر ترہیں گے یہ وہی مانسکتہ ہے جو شاہین باق کی عورتوں کو جن کی ریسپیک کرنی چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پروسٹیوشن کا کام کرتی ہے شرم نہیں آئی موڈی اور امیس شاہ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں ستہ سال کی ماں بیٹ کرے کیا ان کے آنکھوں میں شرم نہیں ہے کیا ایسا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں چھوٹے بچے بیٹ کر رہے ہیں ان کے ذہنوں پر کیا آثار ہو کا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایسے چیزیں اگر بولتے رہیں گے میڈیا کے لیے ایسی چیزیں بولتے رہیں گے دلی الیکشن کے لیے ایسی چیزیں بولتے رہیں گے تو بچوں پر کیا بیٹے کی ان ماں پر کیا بیٹے کی میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آج وہ دن ہے جس کو ہم یہاں سے کہنا چاہتے ہیں کہ موڈی امیس شاہ سمجھ جائیں یہ گوڈ سے کی ایڈیالوجی چلنے والی نہیں ہے یہ گول وال کر اور ساور کر کے ایڈیالوجی ہے آپ چلانا چاہتے ہیں چلنے والی نہیں ہے ہٹلر کی ایڈیالوجی یہ تھی کہ جو نیورمبرگ لاو تھا نائیٹن تھٹی فائی میں وہ نے جیوس کو مارا جس میں ماسوم لوگ بھی پیسے گئے یہ وہی لاو ہے مائے بردران وطن سے ہندو مسلم سی کسائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہٹلر کی ایڈیالوجی تھی ہے وہ سیم وہی ایڈیالوجی ہے جس میں ہندو مسلم سی کسائی سو بھی پیسے جائیں گے ہم پھر یہی کہنا چاہتے ہیں آپ ایک خدم بیچے نہ ہٹی ہیں ہم یہاں سے ایک سنٹی میٹر ایک میلی میٹر ہٹنے والے نہیں ہیں اور یہ کانسٹیٹیوٹ جو کانسٹیٹیوشن جو گاندھی امیٹکار جوالان نہرو انتباہ کی ایڈیالوجی ہے اس ایڈیالوجی کو ہم سینے کے خریب رکھتے ہیں اس کو دور ہونے نہیں دیں گے منسمریتی کا خانون یہاں پر آپ خوابوں میں سوچتا رہی ہے یہاں پر آنے والا نہیں ہے ہماری جانے خربان ہوگی لیکن یہاں پر وہ خانون آنے والا نہیں ہے دلیالوجیسن میں ایک بی جے پی کے پرکتہ کہتے ہیں بی جے پی کے سانسٹ کہتے ہیں کہ آپ میں جب یہاں پر الیکشن جیتوں گا تو یہاں سے گورنمنٹ لینڈ پر مسجدوں کو وینش کر دوں گا کتنی شرم پل باتیں یہ وہ چیز ہے یہ جو ہندوستان ہے یہاں پر ہر دیش میں ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں یہاں پلوریزم اور اتحاث رہتا ہے یہ وہ چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور ایک بی جے پی کے یہاں سے کہنا چاہتے ہیں دیش کے غدار وہ ہیں دیش کے غداروں کو ٹریٹ کریں گے ساروں کو ہمارا یہاں سے نعرہ ہے ہم ان کا منسکتہ کا علاج کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گولیوں سے علاج ہوتا ہے ہمارے پاس آئیے یہاں سے ہم آپ کا علاج کریں گے آپ کو سمجھائیں گے کہ ہندوستان کسے کہتے ہیں ہندوستان وہ ہے جہاں پر گنگنا جمنا تہذیب رہتی ہے ہندوستان وہ ہے جہاں پر بندیائی بھی لگائی جاتی ہے اور سر پر اسکاپ بھی بانا جاتا ہے یہاں پر ٹوپی بھی لگائی جاتی ہے یہاں پر داڑی بھی رکھی جاتی ہے یہاں پر زافرانیت بھی ہے یہاں پر مسلم بھی ہے ہندو بھی ہے سیخ ہے یہاں پر ہر لوگوں کا کلچر ہے لیکن آپ یہاں پر ایک ہی کلچر ایک ہی مذہب کو کانسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے یہ آرٹیکل فورٹین کا ویلیشن ہے یہ کانسٹیوٹ کے خلاف ہے کانسٹیوٹ کے خلاف ہے اس لیے ہم یہاں پر جب تک ہماری جان ہے ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں سیوہ آپ ریزولیشن ریزولیشن کا گیم مت کے لیے دو دن بول کر آپ اتنے دن لے لیے اور آج بھی آپ جل سے جل ریزولیشن پاس کیجئے ممتہ بینر جی کے جیسا آپ روڈ پر آئیے اور آپ یہاں پر سپریم کورٹ پر جا کر آرٹیکل ون تھٹی ون کے تحت مہا پر مخدم آدار کیجئے خالی کہنے سے خوش نہیں ہوتا روڈ پر آنے کی ضرورت ہے کہ شیار نیند میں سے جاگو ورنہ آپ کا بھی گھراؤ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ورنہ آپ کی بھی نیندیں حرام کرنے کے لیے